بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو ہر طرف امن و انسانیت عام ہو بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو ہر طرف امن و انسانیت عام ہو اختلافات کیوں سے پیغام ہو بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو اختلافات کیوں سے پیغام ہو بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو راز انسانیت کا بتا دیجئے پیار کیا ہے جہاں کو دکھا دیجئے پیار کیا ہے جہاں کو دکھا دیجئے بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو ہر طرف امن و انسانیت عام ہو بھائی چارہ اگر سب کا پیغام ہو ہر طرف امن و انسانیت عام ہو یہ جو ابھی مرکل ٹیورپ فیڈریشن کی طرف سے پانی کے پیلانے کے سسٹم جو رحمت اللہ یہاں شروع ہوگا ہے بڑا رحمت اللہ مفید کام ہے اسلام کا جو مزاج ہے یہ اس کے کوئی ایک عملی ایک شکل ہے اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ اس طرح جنگوں نے جگہ جگہ سامنے آئے مسلمان اس کی کوشش کریں یہ ہمارا ایک بڑا فریضہ تھا دینی فریضہ تھا ہمارا ایک پانی کا پلانٹ اوپنی ہو گیا ہے ہمارا پانی کا پلانٹ اوپنی ہو گیا ہے انشاءاللہ مقدم کالونی مین روڈ پہ مجینہ کالونی آزادنگر مغلی گھنڈا اور ایک جگہ ہم لوگ چائز کر رہے ہیں انشاءاللہ پانچ سے پلانٹ ہمارا پورگرام ہے یہ الحمدلہ پہلا پورگرام منتک شرکیوں نے ہم کو سپورٹ کیا ہوا ہے ان کی تاؤن سے آج پہلا اوپنی ہو گیا ہے انشاءاللہ تیس یا اکم تیس طریق اور ایک مقدم کالونی پہ سپورٹ کیا ہوا ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد جگہ ہم لوگ پلانٹ ہم لوگ پہلا پورگرام ملے گی اور اس پانی کا سسٹم ایسا ہے ایک روپے کا منز دالیں گے ایک لٹ رہے گا دو روپے کا منز دالیں گے تو پانچ لٹ رہے گا پانچ روپے کا منز دالیں گے تو ہمارے جتنے بھی شہر میں ہمیں شہر ہے ان کے سب کے لئے یہ پورگرام کیا ہوا ہے ہم لوگوں نے ایسا کوئی پرٹیکلر ہی نہیں ہے ہندو مسلم سب کو ساتھ میں لے کے ہم کو جنہی کے لئے ہمارے پورگرام اللہ کا احسان ہے پہلی منزل کی طرف غامزن ہے پیڈیشن کی طرف سے تو یہ پانی کا پلانٹ بنایا جا رہا ہے بوم کے خاطر اور احباب کے خاطر اور جو چیزیں کرنے کے لئے قدم بڑھا رہے ہیں واقعی میں اس کے لئے جتنی بھی تحریف کی جائے کم ہے اللہ کا احسان ہے کرم ہے کہ بچوں کو یہ کام کرنے میں احمد افضائی ہوئی اور اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو افتیدہ کی ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دامِ درمِ قدمِ سخنِ کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں جو مزید باقی جتنی انہوں نے پورگرام کیا ہے میں ابھی ان سے پوچھ رہا تھا فیڈیشن کے ذمہ داروں سے کہ جملہ ان کے چھے یا ساتھ کا پورگرام ہے میں کہتا ہوں کہ چھے یا ساتھ نے یہ سلسلہ اور بڑھتا جائے اور اقوام اور قوم اور جو قوم سے محبت کرنے والے ہیں اس میں ان کو اتنا ساتھ دیں کہ یہ بھٹکل کے گلی گلی میں یہ رواست شروع ہو جائے اور پانی کی جو آج تکلیفات ہے صاف سترے اور اچھے پانی کے لیے جو دکاوٹیں ہیں جو دکتیں ہیں اللہ کرے جو یہ منصوبہ لے کے کڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہر قدم پر کامیابی دے اور جتنے بھی سوچ سے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی سوچ کو قوت عطا فرمائے ترقی عطا فرمائے اور سبوں کو ان کا ساتھ دینے کے لیے سبوں کو ہمدفضائی کرنے کے لیے آگے بڑھ کر آنے کے لیے پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے یہ چیزیں جو ہیں کام کرنے کے لیے یہ آخرت کی نجات کا ذریعہ ہے آخرت کا بینک ہے اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ علمائے کرام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ اقدام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نظر بس سے بچائے اور ان کو جو انہوں نے جو یہ اپنے اپنے کھندوں پر اتنا بڑا بوجھ لیا ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سبوں کی ساتھ سے خاص کر کے ہمارے جو بیرونی ملک میں بڑھ کے آ رہی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ فردن فردن سبھی آئیں اور ہم سبھی ان کا ساتھ دے کر اس طرح سے یہ کام کر کیا جائے کہ یہ جو سوچ رہے ہیں یہ منصوبہ دو سال کا نہیں بلکہ دو مہینے میں ختم ہو جائے انشاءاللہ اور یہ بڑی بات ہے انشاءاللہ اس میں کامیاں بھی ہوگی ضرور ہوگی سب کا ساتھ ہوگا اور یہ ہمارے بھٹکل کا وکاس ہوگا انشاءاللہ میں نے جو سوچا تھا تنظیم میں میں بادوی تھی اس سلسلے میں اور میں نے پوچھا تھا کہ اس سلسلے میں تنظیم کا کیا رت عمل ہے کیونکہ ہم نے ہمیں ذمہ داری سمالے تقریباً تین مہینے کا عرصہ ہو رہا ہے لیکن تنظیم نے بارہاں فیڈریشن کی تعریف کیا ہے اور فیڈریشن کے شانہ بشانہ چل کر ان کی حمد دبزائے کرنے میں تنظیم کی طرف سے کوئی دکت نہیں رہے گی بلکہ ان بچوں کو ان لڑکوں کو اور فیڈریشن کو ہم برکوس ساتھ دینے کے لئے تنظیم ان کے ساتھ ہے ساتھ تھی اور انشاءاللہ ساتھ رہے ہیں